اور وہیں بیہار میں تیسرے اور آخری چرن کے لیے آج چناؤ پرچار تھم جائے گا تیسرے فیز میں انڈی اے کے ساتھ سی ایم نتیش کمار اور ان کے تکج بنتریوں کی ساکھ داؤ پر لگی ہے سات نومبر کو بیہار ویدان سبہ چناؤ کے 78 سیٹو پر ہونے والے چناؤ کے لیے آج شام پرچار کا شور تھم جائے گا بیہار چناؤ کے تیسرے اور فائنل چرن میں 15 جلو کی 78 ویدان سبہ سیٹو پر 1208 امیدوار اپنے قسمت تاجمہ رہے ہیں تیسرے فیز میں انڈی اے کے ساتھ سی ایم نتیش کمار اور ان کے دگج منتریوں کی ساکھ داؤ پر لگی ہے تیسرے چرن کی 78 سیٹو میں سے 25 سیٹو پر فیلہال جیڈی او کا قبجہ ہے اور وہیں سی ایم بننے کا خواب دیکھ رہے تیجسوی یادو کی پارٹی آر جیڈی سب سے زیادہ 46 سیٹو پر چناؤ لڑ رہی ہے تیسرے چرن کا چناؤ بیہار میں پپو یادو اور اسدودین اویسی کے سیاسک قسمت کا بھی فیصلہ کرے گا چناؤ پرچار کا آخری دن تیسرے چرن میں 78 سیٹو پر 7 نومبر کو ووٹنگ 78 میں سے جیڈیو کے پاس 25 سیٹے ہیں آر جیڈی کا 78 میں سے 20 سیٹو پر کب جا ہے تیسرے چرن میں آر جیڈی کے 46 امیدوار ہیں 25 سیٹو پر کانگریس کے امیدوار میدان میں ہیں 23 سیٹو پر آر جیڈی اور جیڈی او آمنے سامنے ہیں 20 سیٹو پر بی جی پی کا سیدھا مقابلہ آر جیڈی سے ہے تیسرے چرن کے 78 سیٹو میں سے سب سے ادھیک 37 سیٹو پر نتیش کمار کی جیڈی او چناؤ لڑ رہی ہے تو بی جی پی نے 35 سیٹو پر اپنے پرتیاشی اتارے ہیں تیسرے چرن کی باجی پلٹنے کے لیے انڈی اے کی طرف سے پردان منتری ناریندر مودی رکشا منتری راجنات سنگھ نتیش کمار سے لے کر یو پی کے سی ام یوگی آدیتنات نے اپنی پوری طاقت جھونک دی ہے دوسری طرف سی ام بننے کا سپنا ساکار کرنے کے لیے تیجس ویادہ آر جیڈی دھواندھار پرچار کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں انہوں نے سیمانچل آئیو گٹھن کرنے کا بادہ کیا ہے چراغ پاسوان بی جے پی ایل جی پی کی جیت کا دعوی کر رہے ہیں نتیش کو گھیر رہے ہیں لیکن بیہار کی جنتہ کس کے ساتھ ہے اس پر مہر دس نومبر کو لگے گی